شکار تو ایک بہانہ تھا ورنہ اصل مقصد اپنی طبیعت اور عبدالی کا زنگ دور کرنا تھا کہنے لگے میں تو پھر بھی پتہ مار لوں مگر اس پتھانی کو تو ہفتہ وار ورزش چاہیے اس تاریخی شکار کے بعد مساوادسی ہو گئی نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز استاد و شاگیرت کا فرق مٹ گیا دونوں ایک دوسرے کے استاد ہو گئے اور نجی معاملات میں ایک دوسرے کو نہ صرف غلط مشورے دینے لگے بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کرنے لگے باہرمی صلاح مشورے کے بغیر کوئی غلطی نہیں کرتے تھے بینک کے لیجر اور صفحات کے ہر کالم میں عموماً تیس پینتیس اندراجات ہوتے ہیں انہیں ٹوٹل کرنے میں ہمیں خاصی دشواری ہوتی تھی ایک شام ہمارے دوست پروفیسر قاضی عبدالقدوس بینک آئے تو ہم نے حاصل بھول جانے کی عادت کا ذکر کیا ارشاد کیا آپ بھی وہی کیجئے جو واجد علی شاہ کرتا تھا ہم نے کہا یہاں بینک میں تو اور کیا واجد علی شاہ مٹیا برج میں نظر بند ہونے کے بعد نماز پڑھنے لگے تھے مگر رکاتیں بھول جاتے تھے اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ایک چوبدار ہر رکات کے بعد ایک بادام چاہ نماز کے حاشیے پر رکھ دیتا تاجدارِ اود ہر سجدے کے بعد کنکھیوں سے بادام گن کر یہ فیصلہ کر لیتے کہ انہیں پھر خدا کے حضور رکو سجود کرنا ہے یا اتحیات پڑھنی ہے ایک دن خاند صاحب کہنے لگے یوسفی صاحب اگرچہ آپ کی انگریزی اتنی اچھی تو نہیں جتنی میری پشتو ہے تاہم ایک درخواست انگریزی میں اس مضمون کی لکھ دیجئے کہ مجھے فوراں ترقی دے کر مردان کا منیجر بنا دیا جائے زور پیدا کرنے کے لیے آخر میں یہ بھی بڑھا دیجئے کہ اس علاقے میں جو رکمیں ڈوبیں گی انہیں سوائے میرے کوئی تخمیر وصول نہیں کر سکتا کہاوت ہے کہ جس علاقے کا ہرن ہوتا ہے وہیں کہ کتوں کے کابو چڑھتا ہے ہم نے کہا مگر مردان میں تو بینک کی کوئی شاک نہیں ہے بولے مجھے ترقی دینی ہے تو پدر سوختہ کو شاک بھی کھولنی پڑے گی اور ہاں یہ بھی صاف لکھ دیجئے کہ اگر میری ترقی نہ ہوئی تو میں پڑوسی کی لڑکی کو ٹوشن پڑھانا شروع کر دوں گا ہم نے کہا یہ دھمکی پڑوسی کو تو دہلا سکتی ہے انگریز جنرل منیجر اس سے خوف نہیں کھائے گا جھلا کر بولے تو پھر یہ وارننگ دے دیجئے کہ میں سپینش سیول وار میں چلا جاؤں گا ہم نے کہا وہ خانہ جنگی تو بند ہو چکی بولے اصل میں میں نے دو تین دن سے اخبار نہیں پڑا ہم نے عرض کی لیکن اس جنگ کو تو ختم ہوئے تیرہ سال ہو گئے فرمایا اچھا تو پھر کوئی اور مناسب دھمکی تحریر کر دیجئے ہم نے ایک نہائیت فدویانہ ارستاشت ایک انگلی سے ہجے کر کر کے اس طرح ٹائپ کی جیسے ملکہ پکھراج اور طاہرہ سید گانا ٹائپ کرتی ہیں اس درخواست میں حضور کی توجہ درخواست گزار کی ذہانت اور اہلیت سے زیادہ اس کی ضعیف العمری کسیر العیالی اور غبن سے پیدائشی نفرت کی طرف کروائی انہوں نے دسخت کرنے کے بعد اس کے چاروں طرف اپنے ہاتھ سے سیاہ ماتمی ہاشیہ کھینچا اب ایک ایک سے کہتے پھر رہے ہیں کہ میں نے جنرل منیجر سے جواب طلب کر لیا ہے کہ میری ترقی تین سال سے کیوں رکی ہوئی ہے کل ہی تخمیر نے مجھے بلائیا میرے شوکاس نوٹس کو حرفن حرفن پڑا اپنا پارکر پین ہتیلی پر رکھ کر مجھے پیش کیا اور کہنے لگا خود اپنا پروموشن آرڈر لکھو اور جہاں چاہو خود کو پوسٹ کر لو حیرت ہمیں اس پر ہوئی کہ چھے ہفتے کے اندر اندر مردان میں بینک کی شاہ کھل گئی اور وہ سچ مچ اس کے منیجر مقرر ہو گئے انہوں نے ہمیں کامیاب درخواست لکھنے پر مبارک بات دی اور وہ انگلی چومی جس سے ہم نے ٹائپ کیا تھا اس دن سے وہ ہماری انگریزی دانی اور ہم ان کی انگریز شناسی کے قائل ہو گئے یہ ان کی محبت تھی کہ اٹھتے بیٹھتے ہماری ارضی نویسی کی داد دیتے تھے ورنہ انہی کے بقول فسی ہوئی گھوڑی نکلوانے کے بعد کون کسی کو پہچانتا ہے خان صاحب کی طبعہ آزاد سومو سلات کی پابند نہ تھی ماہ سیام میں ہمارے ساتھ اس تشنری روم میں چائے پیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں کباہت یہ ہے کہ سہری اور افتاری کرنے سے لنچ اور ڈینر ٹائم اشتہا میں فرق آ جاتا ہے ہم نے پوچھا حضور نے کبھی کھانا قضا بھی کیا فرمایا بارہ سال پہلے تین روزے رکھے تھے ہر ایک سے تقرار جس سے دیکھو گالی گفتار اس کو جھڑکا اس کو ڈانٹا اور تو اور اپنے باس کے موپر تماشا دے مارا کہ روزہ رکھتا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑتا اس کے بعد روزوں سے تائب ہو گئے چوتھے روزے سے لے کر باسی عید تک ایک ایک کے گھر جا کر فردن فردن مافی مانگتا رہا اب مجھ میں اتنی سکت نہیں رہی کہ ہر ایرے غیرے کی تھوڑی میں ہاتھ دے دے کر مافیاں مانگتا پھروں موسیقی